السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم الفاظ کے جملے بنائیں گے الفاظ ہیں خواب کتاب جدائی جواب بھلائی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خواب کا مطلب کیا ہے وہ بات جو انسان نیند میں دیکھے اس کو خواب کہتے ہیں لیکن ایک اور خواب بھی دیکھتے ہیں پاکستان علامہ اقبال کا خواب تھا ہم سارے جانتے ہیں تو کیا علامہ اقبال نے یہ خواب نیند کی حالت میں دیکھا تھا یا علامہ اقبال نے سوچ سمجھ کے اس بات کا فیصلہ کیا تھا یہ جانتے ہیں علامہ اقبال ایک دانشور اور مفقر تھے انہوں نے اپنی فہم و فراست سے مسلمانوں کے لئے ایک علیدہ مملکت کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس کے لئے انہوں نے عملی اقدامات اٹھانے شروع کیے وہ کیا تھے اقبال کی شائری زندگی کو با مقصد گزارنے کا طریقہ اور مشکلات کو آسان بنانے کا ہنر سکھاتی ہے علامہ اقبال نے اپنی شائری کو دعوت قرآن کا ذریعہ بنایا جیسے قرآن میں اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جتت کردار پھر ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے ناراضی نا صاحب کشا یعنی قرآن پاک پڑھتے وقت اپنے اوپر ایسی کیفیت تاریخ کر لی جائے جیسے خود اللہ تعالی کا کلام نازل ہو رہا ہے کلام میں اقبال ترجمان قرآن ہے اصل میں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے محمد بھی تیرہ جبریل بھی قرآن بھی تیرہ مگر یہ حرف شیری ترجمان تیرہ ہے یا میرا یعنی وہ کہتے ہیں جو میں شائری کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کے قرآن کی ترجمانی ہے پھر کلام میں اقبال میں قرآنی آیات کے ترجمے موجود ہیں جس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کی محمد سے مفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں یہ ضرب قلیم کا شیر ہے اور یہ صورت آل عمران کی اکتیسویں آیت کا ترجمہ ہے پھر اسی طرح یہ والا شیر ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب وہ کار آفری کار کشا کار ساز یہ صورت فتح کی جو آیت نمبر دس ہے اس کا ترجمہ ہے پھر اسی طرح ایک اور علامہ اقبال کا مشہور شیر ہے سبق پھر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چوبیس کا ترجمہ ہے اسی طرح ایک اور شیر علامہ اقبال کا دنیا کے بھد قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس وہاں ہیں وہ پاس وہاں ہمارا یہ بھی سورہ آل عمران کی چانوے نمبر آیت کا ترجمہ ہے تو پیارے بچوں اسی طرح علامہ اقبال نے اپنی شائری میں بھی کچھ قرآنی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ والی حکم میں حق ہے لیسا لیل انسان اللہ ماسا کھائے کیوں مزدور کی محنت کا فل سرمایہ دار تو یہ لیسا لیل انسان اللہ ماسا یہ قرآن کی آیت ہے اسی طرح علامہ اقبال نے جو خلصفہ خودی کا اس کا ماخص بھی قرآن ہے خب نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یعنی ہمیں اپنے کردار اپنا اخلاق جو ہے وہ قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے پھر کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے خودی کی یہ ہے منزل اولی مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں تیری آگ اس خاک دانس سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں پھر یہ پوری ایک نظم علامہ اقبال کی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امدحان اور بھی ہیں پھر اس طرح علامہ اقبال نے قائد عظم محمد علی جناب کو خط لکھے انہیں اس بات پہ امادہ کیا کہ وہ پاکستان آئیں اور آ کر مسلمانوں کی قیادت فرمائیں تو پیارے بچوں علامہ اقبال کی شاعری سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں تو آئیں آج ہم بھی ایک آنے والے کل کو نظر میں رکھیں آج سے میند شروع کریں اپنے اخلاقوں کردار کن سواروں قرآن میں غطہ زن ہو جاؤ تو آج سے ہم اپنے کل کی فکر کرتے ہیں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس گھر کے لئے اور اس کے لئے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھاتو پیارے بچوں قرآن کو کھول لو اس میں دیکھو ایک مسلمان کا کردار کیسا ہوتا ہے اخلاق کیسا ہوتا ہے ترجمہ سے پڑھو گے تو یہ چیزیں پتا چلیں گی کتار کا مطلب ہوتا ہے سیدھی اور لمبی صف تو ہمارا دین تو پانچ وقت نماز میں کتاریں سیدھی کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہمیں بھی کتار بنانے کا کلچر اپنانے کی ضرورت ہے پھر ہے جدائی جدائی اپنے پیارے سے دور ہو جانا تو سب ایک مسلمان کے لئے تو اللہ کے رسول سے جدائی برداشتی ہونی چاہیے ماں بیٹے کی جدائی میں رو پڑی تو پیارے بچوں اگلا ہے جواب جواب ہم جب کوئی ہمارے سے سوال کرتا ہے تو جو ہم اس کے الفاظ کہتے ہیں ان کو جواب کہتے ہیں ٹیچر بھی آپ سے سوال پوچھتی ہیں تو سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دینا چاہیے پھر اگلا لفظ ہے بھلائی تو بھلائی کا مطلب ہوتا ہے فائدہ نیکی اچھائی تو ایک مسلمان کو کسی بھی بھلائی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے بھلائی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے امید ہے آج کا سبق آپ کو کرنی چاہیے